موسیقی 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 صرف موسیقی موسیقی یہ جو لوگ آئے ہیں وہ اسی دیوار کی طرف کے رسے سے آئے ہیں یہ پانی لگا کے وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے یہ یہاں پر یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں وہ تعمیر کرنا چاہتے تھے یہ لڑکے لیبر زیادہ تاری لیبر تھے ان کو میں نے روکا میں نے کہا بھئی اس کا آگا کا سٹے ہے آپ پولیس کے جو ہے کوٹ کے معاملات میں داخلت کر رہے ہیں اور یہ کوٹ کی تو ہی ہے یہ جہاں پہ ہم اس کو کھڑے ہیں اس جگہ پہ یہ دھیرکے میں یہ جو جگہ ہے ڈیری والی بنی ہوئی ہے اس پہ سٹے ہوا ہے ڈیری والی جگہ پر نہیں ہے یہ صرف جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ سولہ مرلے کی جگہ جو پلاٹ ہے یہ والی ہے ڈیری والی جگہ تو اونرشپ ہے اچھا اونرشپ ہے یہ مشترک کا پلاٹ ہے اس پر سٹے ہوا ہے اس پر سٹے آرڈر ہویا ہے کنسٹرکشن نہیں ہوسکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوسکتا ہے سٹے آرڈر کا مطلب جو بھی ہوسکتا ہے آپ سمیتے ہیں اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا وہ آگے بڑھا ہے میرے پاس آکے میں اس کے ویڈیو بنا رہا تھا اپنے موبائل سے جو کہ میں پروڈیوز بھی کار سکتا ہوں آپ وہ ساری ویڈیوز سارے واقعے کی صحیح ہے تو وہ اس نے آکے میرے ساتھ ہاتھا پائی کی اور میرا وہ فون اٹھا فون ایسے ہاتھ مارا اور مکا مارا مجھے جس سے فون میرا گر گیا فون گرا اتنے میں میں فون اٹھانے کیلئے اٹھا چکا ہوں تو اس نے اتنے برد جیب سے چاکو نکالا ہے جو کہ چاکو ابھی اس وقت پولیس والے کے پاس ہے میں نے اس کا چاکو دیکھا تو میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا ایسے یہ مجھے جو ہے اس کا ہاتھ چاکو کھول چکا تھا تو یہ مجھے ادھر چاکو سے مارا ایسے لگا سیدھا اور اس کے بعد جو ہے اتنے میں میری وائف آگے ہوئی ہے اور میری وائف کے یہ جو ہے کپڑے وغیرہ انہوں نے پھاڑ دی جو گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک اس کی کمیز پھٹی ہوئی ہے یہ ناف تک نظر آ رہی ہے اور جو ہماری آتھا پائی ہوئی پھر میرا یہ سالہ آگے بڑھا ان کو اس کے ساتھ آتھا پائی کی انہوں نے میری ساس جو ہے بھوڑی وہ سامنے بیٹھ ہوئی ہے وہ ٹھپی نہیں سکتی ہے چال نہیں سکتی ہے وہ آگے گرتی گرتی ادھر پہنچی ہیں ان کے بال پکڑ کے انہوں نے ان کو پھینکا ہے دھکا دیا ان کو اور وہ ادھر سے گری ہیں پہلے ایک بار چاہدر اور چار دیواری کا انہوں نے تقدس پامال کیا ہے اور یہ کتنے بندے تھے میرے سر دس سے پندرہ بند کے درمیان بندوں کی تعداد کی ملوک گروپ میں تھے کافی گروپ جی کافی زیادہ گروپ تھا کچھ اس طرح سے آ رہے تھے کچھ اس طرح سے آ رہے تھے کچھ کی ویڈیو موجود ہے ایک انہوں میں جو جن کے نام مجھے یاد ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کنورسیشن کی ہے ماسٹر افزل ہے جو مین کلپٹ ہے اس کا بیٹا ہے زین اس کا بیٹا ہے زین اس کے علاوہ ایک سکلین نام کا ان کا قزن ہے اس کو کہنی کہنی کر کے بلاتے ہیں یہاں پر ایک لڑکا تھا حافظ اس نے بتایا امران میرا نام ہے جو کتالت توڑنے والا ہے اس کے علاوہ ایک جمشید نام کا بندہ تھا جو اس دیوار سے کھڑا ہو کے ان کو ڈائریکشنز دے رہا تھا اچھا ابھی آپ یہ بتا رہے تھے کہ پولیس کو آپ نے کال کی ہے میں نے ون فائپ پر کال کی ہے اور فرس کائل آپ کو میں ٹائمنگ بتا سکتا ہوں اور لے کر اور پہلی کال کال ہسٹری کا آپ کو گروپ میں شیئر کر سکتا ہوں اور جبکہ پولیس جو پہنچی ہے کم از کم ڈیڑھ گھنٹے کے وقفے سے ہے پولیس کی ساری ملی پگت ہوئی ہے یہ ہمارے ساتھ ہمارے بندے جو ہیں پہلے اس پر جہاں پر جگڑا ہوئے جس کی وجہ سے سٹے ہوئے ہیں ان بندوں کو انہوں نے ناجیز پہلے ایک پرچے میں جو ہے ان کے اوپر پرچہ کی ہے کہ یہاں پر ایٹیں ہماری چوری کی ہے وہ سامنے ایٹیں پڑی ہیں ان کی انہوں نے پرچہ کریا ہے ایک یہ ابھی اس پہلے بان فائپ پر جب کال کی کال کی کوئی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پولیس والے پہنچے ہیں ابھی اور ایک ایس آئی ہیں نواز صاحب گوندل صاحب وہ ابھی ادھر پہنچے ہیں ان کو انہوں نے وہ چاکو یہاں پر چونکہ گرہ ہوا تھا یہاں پر سے اٹھایا ان کے سپائی کے پاس موجود ہے اس وقت جو ان کے ان کے تحویل میں اس وقت باقی سامان ان کو وہ اپنی تحویل میں لے رہے ہیں میں ان کو کھائے جی آپ اپنا یہ سامان بھی تحویل میں لیں وہ ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میڈیکل کرا کے اپنی اپکیشن دائر کریں اور تاکہ ہم آپ کا جو ہے آپ کی کیس ریجسٹر کریں مجھے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کریں گے کیونکہ وہ ٹوٹل بائسٹ ہوئے ہوئے ہیں سارے پولیس اس وقت ایسے چو آیا تھا یہاں پر موقع پر وہ بھی ہمیں ہمیں دھمکی دے رہا تھا کہ جی آپ لوگ صلاح کیوں نہیں کرتے دونوں بھائیوں کو بھائیوں کا معاملہ ہے جبکہ ایک بھائی جیل میں بند ہے اور جو کہ سیونٹی یرز کی اس کی ایج ہے شوگر پیشنٹ ہے اس کے بعد ہارٹ پیشنٹ ہے اس وقت بھی اس کے لئے بہت زیادہ ہم برید ہیں وہ جیل میں بند ہے بچارہ ابھی آپ میرے طرح صاحب ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ حکام سے یا عرباب اختیار سے کیا ریکویسٹ کرتے ہیں صرف اور صرف کوئی ایماندار افسر اس جگہ کی انکوائری کرے کوئی ایماندار افسر اس کی جوڈیشیس کرے ہم ہر طریقے سے ہم کسی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم انصاف مانگتے ہیں اور صرف صرف انصاف کرے صرف اور صرف انصاف کرے اگر ہم غلط ہیں ہم پھرکل جو سزا دیں دیں ہمیں اگر ایک بال برابر بھی ہماری غلطی ثابت ہوتی ہے تو مگر جس نے ظلم کر رہا ہے جو ظلم ہے جو پولیس کی مدد سے یہ کام ہمارے اوپر کر رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ہمارے چار بندے ادھر بند کیوں گے تھانے میں اور یہ جو ہے اور آ کے ادھر سے کبزے کرنا شروع کر رہے ہیں اور میرے ساتھ آتھا پائی کی ہے میری بیوی کے ساتھ آتھا پائی کی ہے یہ ہر ظلم کی انتہا نہیں ہے اور پولیس جو ہے وہ خود دیر جان پوجھ کے دیر کر رہی تھی کہ تاکہ ان کا کوئی ہم نے تو ہماری عورتیں تھیں صرف ادھر یہاں پر اور تو کوئی تھا جنہی آپ کے سامنے باقی بندے تو بند ہیں آپ چاہیں گے کہ ڈی پیو صاحب سے کوئی بات کریں یا ان سے انہیں ملیں یا دی پیو صاحب کو بھی کال کی ہے میں نے خود پرسنلی بھی کال کی ہے ڈی ایس پی صاحب افضال شاہ صاحب میاں افضال شاہ صاحب کو بھی کال کی ہے کل میاں افضال شاہ صاحب نے کل کا ہمیں مجھے پابند کیا ہوا تھا کہ آپ آ کے ان کا وہ جو باقی زمین ہے ان کے اوپر انسپیکٹ کرے گا مگر پولیس چونکہ اپنی ٹوٹلی باعث ہے جب وہ جس جو ڈیریکشن وہ دیتا ہے اس نے پیسے اتنا کچھ دیئے ہوئے جو بھی ڈیریکشن دیتا ہے پولیس ایسے ایسے اس کی ملازم ہے خود ذاتی سے ہمارے ساتھ سید بلال حیدر نقوی ایڈوکیٹ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ دھیر کے کلاں گاؤں میں قبضہ مافیا کی کاروائی کے بارے میں یہ کیا جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بتان چوں گا کہ یہ دو بائیوں کے درمیان وہاں پہ تنا زیادہ تھا تو جو ممتاز سیننامی فریق ہے میں ان کا کونسل ہوں تو ان کی طرف سے ہم نے کورٹ سے سٹے بھی لے رکھا ہے ان کی ڈیری فانک کے ساتھ ہی ملحق کا ان کی آویلی ہے اور اس کی بابت کورٹ سے سٹے گرانڈ ہے جس میں میرے پاس موجود ہیں اور اس میں جو نیکسٹ ڈیٹا ویرنگ ہے وہ چوبیس پانچ ہے تو پولیس جو ہے وہ جہاں تک میں نے افضل کیا ہے پولیس جو آنا ہائی افس تک وہ دوسری پارٹی کی فیور میں ہے اور ان لیگلین پہ دو ایف آئی آز بھی نجائز ایف آئی آز پہلے انہوں نے ایک انٹیں چوری کرنے کی ایف آئی آر دیں پھر ابھی ان کو جو ہے اسی آویلی ان کی اپنی آویلی کی بابت قبضے کیا فیہا کیا وہ دے کر ان کو ریسٹ کیا اور پیچھے سے پولیس موقع پہ جا کرنے کو قبضہ دلوا رہی تھی پھر انہوں نے شاید روکا پھر ہواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا پھر یہ سٹے آڈر کی ڈیٹ کیا ہے کیا سٹے ہوا جی یہ جسٹے جو ہے وہ کوٹ سے گرانٹ ہوا تھا یہ سات پانچ کو ہوا تھا یہ کافی میرے پاس موجود ہے یہ جناب محمد عباس شرازی صاحب کی کوٹ ہے جناب وہ وہاں پہنے گے تو کیا پولیس کو اس سٹے آڈر کے بارے میں علم نہیں ہے کہ ان کو یہ پولیس کو بہت بھی علم ہے پولیس اور دوسری جو اس کا محالف فریق ہے ان کو بھی اس کا علم ہے تو اب اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ پولیس شاید اپنے اختیارات سے تجاوز کھا رہی ہے اور تو کوئی اس میں محمدہ نظر نہیں آ رہا اور یہ شاید کوئی ایسی میلائس ہے کوئی میلائس ہے جو شاید ان کو کوئی ایسا سسٹم کے کرپشن ہوگا رہی ہو سکتی ہے اور تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہے شکریہ جی شکریہ سکتا ہے شکریہ